صبح کے وقت نہارمو یا ذل جلال والاکرام سات بار پڑھنا ہے اور سات بار پڑھنے کے بعد اگر آپ کی ایک ہزار حاجتیں بھی ہیں تو رب ذل جلال ایک دن میں پوری فرما دے گا یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین صبح ہوتے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے تو یہ تیس ترین وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو انشاءاللہ سارا دن برکتوں والا ہی گزرے گا دولت عزت پیسہ شہرت رضبہ جو چاہیے ہو سب کچھ مل جائے گا دوستوں آپ لوگ چلتے پھرتے بھی چھوٹا فا وظیفہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کسی نماز کے بعد کرنے چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں پوری دنیا جہان میں اگر آپ لوگ کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو بہ آسانی کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پھر اور دوسرے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ نہار مو کریں گے تو یہ زیادہ افضل پرین عمل بن جائے گا اور اس کے فیوز و بریکات آپ لوگوں کو زیادہ حاصل ہوں گے اور اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اکتالیس دنوں تک کے نہار مو کر لیں گے تو رب زلجلال آپ کو مستجاب التعواد بنا دے گا آپ کے مو سے صرف الفاظ نکلیں گے رب زلجلال ان کو ضرور قبول فرمائے گا آپ اپنے دوستوں کے لئے بھی دعا کریں گے تو رب زلجلال اپنے دوستوں کے لئے دعا کرنا بھی قبول فرما دے گا اگر آپ لوگ کسی بیمار کے اوپر دم کریں گے تو رب زلجلال اس دم کی برکت سے جو آپ صورت الفاتحہ پڑھ کے دم کریں گے اللہ پاک اس کو شفاہ دا کر دے گا دوستوں بھائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ اتنا باقمال وظیفہ ہے کہ آپ کے دم کو بھی باعثر بنا دے گا آپ کی الفاظ کو بھی باعثر بنا دے گا لیکن جب تک آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے سچے دل کے ساتھ اس وقت تک آپ کو اس کے فیوز و بریکات حاصل ہوں گے جب آپ لوگ اس وضیفے کو پڑھنا بن کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی روحانی طاقت بھی کمر ہوتی چلی جائے گی دوستوں بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے آپ لوگ اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پائے آپ لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں کوئی وظیفہ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا ہر چیز آپ کچھ بھی پڑھ کے دیکھ لیں قرآن کتنا ہی کیوں نہ پڑھ کے دیکھ لیں لیکن اگر آپ کے موپر گالیاں ہیں تو یقین جانے آپ لوگ خود دخود برباد ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ گالی جو ہوتی ہے وہ نحوست والا عمل ہے اگر آپ لوگ کہیں بدنظری کرتے ہیں یا پھر آنکھوں کا زینہ کر لیتے ہیں یا پھر موسیقی وغیرہ سنتے ہیں یقین جانے یہ عمل بھی ایسے عمل ہیں کہ آپ کے جو عامال ہوتے ہیں وہ آخارت ہو جاتے ہیں رب زلجلال کو آپ پہ بے تحاشا غصہ آتا ہے جلال آتا ہے اور جب رب کسی سے غصہ ہو جائے جب رب کسی سے ناراض ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو جو شخص ہے اس کا بھلا نہیں کر سکتی کیونکہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گویا اس پر ساری دنیا ہی تنگ کر دی جاتی ہے تو لہٰذا آج کا یہ مجرم وظیفہ کلمہ تیبہ بھی ہے اور کیونکہ اس وظیفے کے اندر کلمہ شریف ہے جو کہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں تو لہٰذا آج کی اس وظیفے کو آج کے اس عمل کو باقامال اور موجزاتی وظیفے کو بالکل کرئے گا اور اس وظیفے کو ہرگز بھی اگنور نہیں کرئے گا اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ سارے فیصلے فرما دے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے التجا کریں گے اور اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں بھی آتا ہوں گی جس چیز کا آپ اللہ پاک سے مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر ہی ایسی ہے اللہ پاک اپنے نام سے جو بھی اس کو پکارتا ہے اللہ پاک بے پناہ کا خوش ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ پاک سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے وجہ سریف ایک ہی ہے کہ اللہ پاک خوش رشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ تو سہی تو دیکھ میں کتنا گفر و رحیم ہوں میں تجھے کس قدر عطا کرنے والا ہوں میں تجھ سے کس قدر محبت کرنے والا ہوں تو لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی اس مقار پر لبے کرنا چاہیے اور جب بھی آزان ہو اللہ پاک کا منادی رشاد کرے کہ حیال اس مولا آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف تو ہمیں لبے کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے حاضر ہونا چاہیے کہ یا رب زلجلال لبے ہم حاضر ہو رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں تیری عبادت کرنے کی اور عبادت کرنے کے بعد ہمیں دعا میں یہ کہنا چاہیے کہ یا رب زلجلال حد تو ہو تھا جو ہم سے ادا نہ ہو سکا ہم نے جو ٹوٹی پوٹی عبادت کریں بے شک اس نے بے شمار کی گلتیاں کتائیاں سرسب ہو گئی ہیں یا رب زلجلال ہمیں تو معاف فرما دے اور ہماری اس نماز کو اپنی جو بارگاہ ہے اس میں مکمل کر کے ٹوٹی پوٹی عبادت کو جوڑ کر اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جب بندہ اس طرح سے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو وہ ذات آپ کو پھر وہ چیز ضرور عطا بھی کرتی ہے کیونکہ اللہ پاک کو آجزی بہت پسند ہے تو لہٰذا آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں گویا آپ کو اس پرفتن دور میں اپنی حفاظت کرنی شاہیے اپنے گھر کی حفاظت کرنی شاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں حفاظت کرنی شاہیے تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ضرور کریے گا سب سے پہلے باوضو ہو جائیں مکمل طور پر باوضو ہونا ضروری ہے تو لہذا جب آپ لوگ باوضو ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے اس طرح سے آپ لوگ تین بار پڑھیں گے میں نے تعوض اور تسمیہ کو ایک بار پڑھا ہے لیکن آپ لوگ تو تعوض اور تسمیہ ہیں اس کو تین بار پڑھ لیں گے جب تین بار آپ لوگ تعوض اور تسمیہ پڑھ لیں اس کے بعد میرے بھائیوں پہنوں آپ لوگوں نے دروتِ ابراہیم ہی پڑھنا ہے دروت پاک آپ لوگ ویسے تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دروتِ ابراہیم ہی پڑھیں کیونکہ یہ وہ دروت ہے جو کہ ہر دروت پر افضل ہے کیونکہ اس دروت کو ہم لوگ اپنی فرض نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں سنت میں بھی پڑھتے ہیں نفل میں بھی پڑھتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس طرح سے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کے جو رسول ہیں ان سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں اس طرح آجزی اور انکساری کے ساتھ نظروں کو جھکا کر آپ لوگوں نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے صرف ایک باری پڑھنے کافی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے درودِ ابراہیمی صحیح طرح سے نہیں پڑھا تو پھر آپ لوگ جو ہے اس نام اس درود کو گیارہ بار پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سکون سے اپنا سر اٹھائیں اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وزیفے کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہوا پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بار ہوا اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ بسم اللہ شریف کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے میرے تمام دوستوں بہنوں اور بھائیوں یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نہائیتی آرام سے کیونکہ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے یہ وظیفہ چھوٹا ہی ہے بے شک بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن یہ وظیفہ چھوٹا سا ہی ہے تو لہذا آرام آرام سے سکون سے اپنے موبائل کو رگ دیں دوسری جانب اور آپ کی توجہ ایک طرف ہونی چاہیے توجہ ادھر سے ادھر نہیں کریے گا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہوا پھر دوبارہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دو بار ہوا پھر آپ تیبارہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح سے آپ لوگ اس تذبیر کو جو لا حول ولا قوت ہے کم یا زیادہ نہیں بڑھئے گا صرف اور صرف گیارہ مرتبہ صرف اور صرف گیارہ مرتبہ گن کر میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے بسم اللہ کو ساتھ بار پڑھیں گے اور گیارہ مرتبہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّهَ بِاللَّهَ پڑھیں گے اس کے بعد جو آپ لوگوں نے وزیبہ پڑھنا ہے وہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ اللَّهَ یہ قلمہِ طیبہ ہے اس قلمہِ طیبہ کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ اللَّهَ صرف اور صرف سات مرتبہ صرف اور صرف سات مرتبہ دوستو بھائیوں اور بہنوں پڑھیں گے اور نہائیتی آجزی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ دوستو جو قلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین اسلام کی بنیاد اسی قلمے پر ٹکی ہوئی ہے یعنی کہ جب آپ کو دار اسلام میں داخل ہونا ہوگا تو آپ اس قلمے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے قلمے ہیں جن کو پڑھ کر دار اسلام میں داخلہ لیا جاتا ہے تو دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں کو اس قلمے شریف کو صرف اور صرف جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے نہ کم نہ زیادہ کیونکہ جب اس قلمے کو اگر کوئی کافر پڑھتا ہے جو شرک میں مقتلہ ہوتا ہے جب وہ اس کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو ایک بار پڑھنے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے اگلے تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو ماف کر دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے خوش ہو جاتا ہے تو لہٰذا جب کافروں پر اتنے انعامات ہوں گے تو جب دین اسلام میں جس نے داخلہ لیا واہے یعنی کہ جو مرد مومن ہے جو بھی مومن بندہ یا مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر کتنی اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے گا اللہ پاک اس سے کتنا خوش ہوگا آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہیں تو دوستوں اس وزیفے کو کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام صرف اور صرف اکیس مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے نہایتی آجزی نہایتی انکساری کے ساتھ صرف اور صرف اکیس بار پڑھ لیں گے جب آپ لوگ اکیس بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے آپ لوگ دعا مانگنا شروع کریں رب زلجلال آپ کو ہر حاجت کو پورا فرما دے گا آپ کی ہر دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا بس آپ لوگوں نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ جیسا کہ دعا مانگنے کا حق ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بے لیکن پریس کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ